اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو سردار غلام صادق صاحب سابق سپیکر اسمبلی ازاد کشمیر کی بائیوگرافی بتائی جائے گی جو کہ یکم دسمبر دوزار بیس کو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اس سے پہلے ان کے جو بیٹے ہیں سردار سعود صادق صاحب انہوں نے ہمیں کچھ ڈیٹیل دیئے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر ہمیں ڈیٹیل دیئے ہیں تو پہلے وہ سنتے ہیں آئیے وہ سنتے ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق سپیکر ازاد کشمیر اسمبلی جناب سردار غلام صادق صادق مردہ جنہوں نے چار اپریل انیس سو ناسی جب شہید ذلفقار علی بھٹو حاسی دے گئی ملازمت سے مصطفی ہو کر پاکستان کی بس پارٹی میں شامل ہو کر عملی طور پر وہاں سے اپنی سیاسی جدوجیت کا آغاز کیا اور اس کے بعد جب ایٹی سیون میں ازاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ان الیکشن کے اندر حصہ لیا اور وہاں سے وہ ڈسٹر کانسٹر منتخب ہوئے اس کے بعد جب نائنٹی ون میں ازاد کشمیر حکومی اسمبلی کا ازاد اے جے کے اسمبلی کا الیکشن ہوا اس الیکشن میں انہوں نے احصہ لیا جو کہ پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر اس الیکشن میں احصہ لیا تھا تو اس کے بعد پھر نائنٹی سکس میں پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے تھے لیکن احتحال کی وجہ سے وہ ٹکٹ جمہو کشمیر پیپس پارٹی کو ملا لیکن حلقے میں ان کی جدوجیت تھی جو کام تھے لوگوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا کارپنوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ الیکشن لڑے تو اس الیکشن میں بھی انہوں نے دس ہزار سے زائد ووٹ لیے اور جو مسلم کانفرنس کے بڑے قد کارٹ کے مالک جناب سردار خان بادر خان تقریباً ان سے نو سو ووٹ کی لیڈ سے وہ الیکشن جیتے تھے اس کے بعد دو ہزار ایک میں پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اس الیکشن میں کامیابی اصل کی اور پانچ سال بطور ممبر اسمبلی ازاد کشمیر اسمبلی کے اندر برپور اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائنگی کی پھر دوہزار چھے کا الیکشن دوسری مرتبہ انہوں نے زناب سردار خان بادر خان صاحب کے مقابلے میں وہ الیکشن جیتا اور پھر ان کی جو سیاسی جدوجیت تھی پارٹی کے ساتھ جو افیلیشن تھی اس کی بنیاد پر پارٹی نے ان کو جب پاکستان کے اندر پاکستان پیوز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو انہیں پاکستان کی جو وزیر آزم تھی ان کا ایڈوائزر کے طور پر ان کو لیا اور تین سال ایزا ایڈوائزر ٹو پی ایم پاکستان وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دی اور اس دورانیے میں ازاد کشمیر کے اندر اپنے اس حلقہ انتخاب کے اندر انہوں نے برپور طریقے سے لوگوں کے کام کاج کیے اور پھر دوہزار گیارہ کے الیکشن میں تیسری برتبہ مسلسل تیسری مرتبہ پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور پارٹی نے ان کی گران قدر خدمات کے عوض ریاست کے تیسرے بڑے منصب سے نوازا میں اس موقع پر اپنے پارٹی کے عادت کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ان کو ریاست کے تیسرے بڑے عدے سے نوازا اور اس ٹینیور کے اندر انہوں نے برپور طریقے سے اس حلقہ کی نمائندگی کی یہاں کے لوگوں کی نمائندگی کی جو لوگوں کی ماضی کی محرومیاں تھی ان کو ختم کیا ہے اس کے بعد دوہزار اٹھارہ کا الیکشن انہوں نے لڑا سولہ کا الیکشن لڑا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑا اور پھر چونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے کڈنی کے پیشنٹ تھے اور بلاخر یکم دسمبر کو وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقہ کے ساتھ انیس سو اناسی سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک اس حلقہ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ان کا جو ساتھ دیا جس طریقے کے ان ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہے اسی طریقہ کے ساتھ انہوں نے جو ان کا آخری سفر تھا اس میں بھی برپور اس پوری عزت پوری انر کے ساتھ انہیں اس دنیا سے بھی رخصت کیا میں اس موقع پر اپنی پارٹی کے تمام کارکنان کا اور میں اس حلقہ اور آزاد کشمیر بھر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اس موقع پر حکومت آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیراعظم راجہ فاروق ایدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی وفات پر ایک روزہ سوک کا اعلان کیا اور ڈسٹرک پنچ کے اندر عام تحتیل کا اعلان کیا میں اس پر حکومت آزاد کشمیر کا مشکور ہوں میں آزاد کشمیر کی جو انتظامیہ اپنا ڈسٹرک پنچ کی جو ہماری ایڈمنسٹریشن تھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تحصیل حجیرہ کی جو انتظامیہ تھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو ناظرین یہ تھے سردار سعود صادق صاحب جو کہ اپنے والد صاحب کے بارے میں کچھ ڈیٹیل ہمیں بتا رہے تھے موسٹ ڈیٹیلز تو انہوں نے بتا دیئے میں کچھ مزید تھوڑے سا آپ کے نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ سردار غلام صادق صاحب 11 جنوری 1954 کو 1954 کو پیدا ہوئے اور ان کی جو وفات ہے یکم دسمبر 2020 کو بارہز منگل 10 بجے ہوئی ہے اسلامباد کے ایک ہسپیٹل میں ان کا جو ابائی گاؤں ہے ویلج وہ اجیرہ کا ایک ویلج ہے جس کا نام ہے پھگواتی براتی پھگواتی براتی جو ہے اجیرہ کا نوائی گاؤں ہے وہاں سے ان کا تلق ہے ہجیرہ جو ہے یہ ڈسٹرک پونچ کے اندر آتا ہے وہ ڈسٹرک پونچ جو ہے ازاد کشمیر کا ایک زلہ ہے ایک ڈوین بھی ہے تو جو غلام صادق صاحب تھے لے 18 پونچ دو سے الیکشن لڑتے تھے پاکستان پپس پارٹی کے پلینٹ فارم سے ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ ہجیرہ کے کالج گراؤن میں ادا کی گئی نماز جنازہ جو ہے وہ سبزادہ سلطان الارمین سجادہ انشین نیری شریف انہوں نے پڑھائی اور نماز جنازہ کے اندر سیاسی اور سماجی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کیے غلام صادق صاحب دو سال سے گردے کے عارضے میں مبتلا تھے اور جس کی وجہ سے ان کو ایک ہفتہ پہلے جو ہے نا اسلامباد کے کاسپیٹر میں ایڈمیٹ کیا گیا جہاں پر وہ جانبار نہ ہو سکے اور اپنی زندگی کی بازی آر گئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی سے عالی مقام اتا کرے امید ہے یہ جو معلومات غلام صادق صاحب کے بارے میں ہم نے شیئر کی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے اے ایم www.urdoom تھانکیو